بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم ٹوڈ ڈیزائنر رمضان اسپیشل رمضان اسپیشل آپ اس کو ٹرائل کیجئے مختلف ریسپیز میں اس کو سامال کریں گے یہ بہت مزیدار سی چھٹنی ہے ام ڈی کی ہم کسان سے تیار کرنے والے ہیں پہلے میں نے لیا ہے ہرہ دھنیا دھنیا میں نے ہرہ دھنیا لے گنے اس میں تھوڑی سیس کی ڈنڈیاں بھی دیا ساتھ سوڑ لیپس نہیں لیا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے لہسن ایک پوتی لیا ہے یعنی کہ ایک بنچ لیا ہے اور میں نے تین سے چار ہری مرچیں اور املی کا پلپ لیا ہے ایک کٹوری اور یہ گرین کلر ہے اور یہ نمک ہے اور نمک حضر ضرورت لیجئے گا اور صفیہ زیرہ میں نے لیا ہے ہافٹی سپون تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ چٹنی تیار ہوگی بنانے کے لئے مجھے ایک جک کی سرک کرے گی اسی میں ہم اپنی چٹنی کو تیار کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے ڈالوئی میں املی کا پلپ جب میں نے ایک کٹوری لیا ہوئا ہے اور اسی کے ساتھ جا رہا ہے لہسن اور یہ بہت یمی تیار ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گرین چیلی گرین چیلی اپنی مرزی ساتھ کمزادہ کر سکتے ہیں کمزادہ سپائیسی کھاتے ہیں تو آپ اس کی کوئنٹیڈی بڑھا سکتے ہیں ہری مرچ کی اس کے ساتھ جائے گا زیرہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ڈال رہی ہوں ہاف گلاس پانی ہاف کپ پانی اور اس کو بلینڈ کر لوں گی دیکھیں اس کو بلینڈ کر لوں گی دیکھیں اس کے ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں گرین کلر گرین چٹنی اور یہ پورے رمضان آپ کی بہت زیادہ کام آنے والی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے ضرور ٹرائے کریں کیجئے گا آپ کو میرے چٹنی بنانے کا طریقہ کیسا لگا ہے یہ کی ناظرین گرین چٹنی بن کے تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کا یوز بھی بتاؤں گی لیکن اس کو پکوڑے ساموہوسے کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں اور مختلف آئٹن کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا کیسے بنیں آپ کی گرین چٹنی اور نہ خیال رکھئے گا دعا میں یا دیکھئے گا تینینی نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ